بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر بیٹھے ہوئے کچھ اگر پیسے آپ کے پاس اماؤنٹ پڑی ہے بینک میں تو آپ انویسٹ کر کے کچھ تھوڑا ان کر سکیں میں بات کر رہا ہوں سماسٹی کے حوالے سے جو کہ میں نے پچھلے دنوں بھی سماسٹی کے پر ویڈیو بنائی آپ لوگوں کا ماشاءاللہ کافی اچھا رسپونس آیا کچھ حضرات کا میں شکریہ دا کروں گا جنہوں نے آئے انویسمنٹ کی اور الحمدللہ بھی وہ پروفیٹ میں ہیں میں بات کروں گا سماسٹی کے حوالے سے کہ سماسٹی کے اندر ابھی ہمیں فیبریڈی کا انڈ چل رہا ہے اور اسٹم ہمیں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اور اسٹم جن حضرات کی فائلز ہیں وہ سیل آؤٹ کر دیں یا اسے ہولڈ کریں یا اگر پیسے جس کے پاس ہیں حضرات کے پاس یہاں پہ ہم پرچیس کریں فائل کو یا نہ کریں اچھا بات ایسی ہے کہ ابھی پچھلے دنوں سے تھوڑ اسی مارکٹ سلو تھی تقریبا کوئی فیبریڈی کے سٹارٹ میں جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہاں پہ مارچ میں انہوں نے پوزیشن کی انانسمنٹ کی ہے جو کہ میں بھی انشاءاللہ مارچ میں آجائے گا اللہ کے فضل و کرم سے اور ساتھ یہ لوگ پوزیشن کا بھی اعلان کرتے گی جیسے کہ میں ہر وڈیو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی کے ساتھ کو آنے والا بہتر پتہ ہے کیا ہونا کیا نہیں ہونا ہم تو وہی بتا سکتے ہیں صبح سے لیکن شام تک ہم محنت کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ابھی تک جو بہتری لگ رہی ہے وہ سمال سٹی میں ہی لگ رہی ہے فیبریڈی کے سٹارٹ میں تھوڑا سے سلو تھی مارکٹ لیکن انہوں نے نانسمنٹ کی تھی کہ ہم مارچ میں در پوزیشن دے دیں گے اور انہوں نے ایک اور ابھی رومرز ہیں یا کیا ہے حقیقت ہے یہ بھی انشاءاللہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ نئے ڈیل جو ہے سمال سٹی کی آ رہی ہے نئے ڈیل کی وجہ سے شاید کچھ لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ نئے ڈیل آئے ہم اس کے اندر پرچیزنگ کریں اس کے اندر سیل پرچیز کریں اور مینیمم پرائز کے پر ڈیل ہوگی اور ہم اس کو پرچیز کریں اور ریٹ جتنا اوپر جائے گا ہم اس کو جو پروفٹ ارن کر سکیں اور لوگوں کو ہم سیل آؤٹ کریں اب کئی حضرات یہی ویٹ کر رہے ہیں جو کہ جینور کلائنٹ بھی ہیں اور جو کہ ڈیل بھی ہیں جو کہ انویسٹر بھی ہیں جو نئے ڈیل کا انظار کر رہے ہیں ابھی نئے ڈیل کی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی اب بھی صرف جس سے آپ آت کر لیں کہ وہ آپ کو یہی کنفرمیشن دے گا کہ ڈیل آ رہی ہے اس ڈیٹ کو ہے اس ڈیٹ کو ہے کسی کے پاس کنفرمیشن نہیں ہے لیکن ڈیٹ ایک اناؤنسمنٹ ایک الگ چپٹر ہے ڈیل آنے ایک الگ چپٹر ہے لیکن جو پچھلی ڈیل ہیں ان کی صورتحال کیا ہے میں اس سے آپ کو آگا کرنا چاہ رہا ہوں اگر پچھلی ڈیل کسی سوسائٹی کی اچھی ہے اور وہ کامیاب ہوئی ہے اس کے اندر ان کو پروفٹ ہوا ہے جن حضران نے پروفٹ ہوا ہے تو نئے ڈیل کے اندر بھی آپ کو کوئی چام نظر آئے گا کہ اس کے اندر پروفٹ انشاءاللہ تالہ ہو سکتا ہے سماسٹی ایک ایسی سوسائٹی ہے جس کے اندر پانچ مرلہ سات مرلہ سات مرلہ دس مرلہ بارہ مرلہ کنال کے پروٹ دیئے گئے چار مرلہ آٹھ مرلہ کمرشل دیئے گیا لیکن الحمدللہ ایک بھی چیز ابھی لیول پہ نہیں ہے ساری چیزیں پروفٹ پہ ہیں مائنس تو دور کی بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ اسٹین لوس پہ ہیں مائنس پہ ہیں اس کے سوسائٹی کے الحمدللہ ماشاءاللہ یہ کیسی خوبی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈویلمنٹ بہت اچھی ہے آپ اگر فیزیکلی وزیر کرنا چاہتے ہیں تو فیزیکلی آپ کو اے بلوگ بی بلوگ جو ہے آپ کو اولمسٹ ڈویلک ملے گا وہاں پہ اچھی کنسٹرکشن کی گئی ہے سڑکوں کی وہاں پہ پارک جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ووٹر ٹینک کمپلیٹ ہو چکے ہیں مسجد سٹارٹ کر دی گئی ہے ان کے ولاز آنے ہیں ولاز کافی حد تک بن چکے ہیں آپ فیزیکلی جائیں گے تو آپ کو ابھی تک ایک میپ نہیں آیا لیکن وہاں پہ ڈویلمنٹ مالحمدلہ کافی حد تک ہو چکی ہے اے اور بی بلوگ کی اب اسی طرح میں بات کروں گا کہ پچھلی جو ان کی ڈیلز تھیں پانچ ملہ سے لے کے کنال تک چار ملہ کمرشل و آٹھ ملہ کمرشل اس ٹیم پانچ ملہ کی اندر سیل پرچیس بہت اچھی ہو رہی ہے جو کہ پچھلے جنو ریٹس کا کم تھا لیکن ابھی جو رائٹ ناؤ ریٹ ہے اس کا تقریباً کوئی پچھلے کچھ چھ سات دن پہلے دو لاکھ پچیس ہزار دو لاکھ تیس سار کا ریٹ تھا جو کہ ابھی سٹیل جو ریٹ ہے تقریبے پونے تین لاکھ پی آگے ہیں ڈیلی بیس کے پر پانچ سار دن سار رپیہ بڑھا ہے جو کہ ڈھارہ لاکھ میں انیس لاکھ والی فائل میں بڑھا ہے اکیس لاکھ میں اور بائیس لاکھ والی فائل میں بڑھا ہے اسی طرح سات منلہ میں دس منلہ میں ہر ایک میں ایک سیکونس سے ڈیلیو ڈیلیو ریٹ اوپر جا رہا ہے اور کمرشل جو ہے آٹھ منلے کا کمرشل کا ریٹ تھا پچھلے دنوں تھرٹی نائن لیک کا لیکن ابھی پچھلے چار پانچ دن سے اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ لاک دو لاک اس میں بہتری آ چکی ہے جو کہ اس نے ٹیون مینس پلس کا کمرشل مارکٹ میں ویلیبل ہے لوگوں کو چالیس ساڑھے چالیس کے کافی زیادہ افری آ رہی ہیں لیکن اویلیبلٹی بہت کم ہے ایک دو شہر آپ کو مل جائیں کمرشل ادروائز مارکٹ میں ویلیبلٹی اتنی نہیں ہے اسی طرح چار ملے کا جو ریٹ ہے تقریباً کوئی بائیس لاکھ روی کا ریٹ ہے بائیس ساڑھے بائیس کے مان کرتے ہیں اور اکیس ساڑھے اکیس کا مارکٹ میں کافی زیادہ کسٹمر ہے جس کے جس کے واسے ریٹ سٹیبل ہے اور اگر آپ نے اس کے لئے اگر آپ کے باس اماؤنٹ ہے اور اگر آپ نے انویسمنٹ نہیں کی تو میں آپ کو ایک یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس کے لئے انویسمنٹ ضرور کریں آپ نے نہ میری بات کے اوپر جائے نہ کسی اور ڈیل کے بات کے اوپر جائیں آپ ایک اوور اول ڈیل کو ایک چیک کر لیں ایک اس کا پیچھے جو اس کا ریکارڈ ہے پانچ ملہ دس ملہ جو فائلز آئی ہیں اس کا کیا رسپونس ہے آپ اس کو چیک کر لیں اس کے مطابق آپ انویسمنٹ کریں کیونکہ ہمارا کام ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک چیز بتانا کہ یہاں پہ ایک انویسمنٹ کریں اسٹر ایمبیشن اسٹر ایمبیشن کر لیں کیونکہ ہم پورا دن صبح سے لے کے شام تک ہم یہی ورکنگ کرتے ہیں کہ ہم اپنے کلائنٹس کو کیا انفرمیشن دیں کیا ان کو چیز بتائیں جس سے وہ پیسے کما سکیں اور اچھا پروفٹ انڈ کر سکیں تاکہ اس کے ساتھ ہم بھی انڈ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے جو انویسٹر ہیں وہ بھی انڈ کرتے رہتے ہیں اور اگر آپ نے جسٹر سیل آؤٹ کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں آپ کے سکرین کومن ہمارا نمبر آ رہا ہے آپ نے کسی قسم کی وہاں پر انویسمنٹ کرنی ہے کوئی انفرمیشن لینی ہے فائل بیچنی ہے آپ ہم ایک کو ضرور کریں گا ہم پروفیشنل ایک پروفیشنل ہمارے پاس ٹیم ہے پروفیشنل طریقے سے ہم آپ کو ڈیل کریں گے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی جو بھی رکوائرمنٹ ہے اسے ہم فل فل کریں شکریہ اللہ